السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر مسجد میں بھی اتنی غلیظ حرکت کر دی گئی ہے تو ہمیں اللہ کے عذاب سے خوف کھانا چاہیے کہ ہم کسی بھی وقت تباہ ہو سکتے ہیں ہم پر کسی بھی وقت عذاب آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے گا لائک بھی کیجئے اور یہاں پر جو دیکھنے کو مل رہا ہے ذرا فیل کیجئے کہ اللہ کے در میں جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں جہاں سرسجدے میں رکھا جاتا ہے جہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں جہاں ذکر اذکار کا ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پہ اس قسم کی چیزیں کرنا فرض سمجھا جاتا ہے ہماری نیشن کی طرف سے ہمارے کچھ لوگوں کی طرف سے ہمارے نوجوان دنیاوی معاملات میں تو بہت آگے ہوتے ہیں لیکن نجانے کیوں دین کے معاملے میں توہین تک اسلام کی کار ڈالتے ہیں نماز کی توہین تک کار ڈالتے ہیں نجانے ہم لوگوں کو کب عقل آئے گی کب ہمیں ہوش آئے گا کہ ہم اپنے اصل کو بھلا کے اس چیز کی طرف چل پڑے ہیں ان برائیوں کی طرف چل پڑے ہیں جن میں ہمیں ہر کس ضرورت نہیں تھی بہتر ہونے کی ہمیں دین کے معاملے میں بہتر ہونا چاہیے تھا لیکن ہم دنیا کے پیچھے چل پڑے ہیں اسی وجہ سے تو زلت سلالت آج ہمارے گلے میں توک کی طرح لٹک رہی ہے کوئی ایسا پاکستان کا محکمہ بتا دیجئے جو آپ کے لئے کام کرتا ہو جو آپ کو سکون دینے کے لئے کام کرتا ہو کوئی ایسا حکمرہ جو آپ کے لئے بہتر ہو ہمارے لئے بہتر ہو اصل میں یہ ہمارے کرتودو کا نتیجہ ہے اور یہ کام نہ تو ڈیزارف کرتی ہے ایک بہترین حکمرہ اور نہ ہی یہ کام ڈیزارف کرتی ہے ترقی کے نام پر اسی لئے تو ہمارے ملک میں لوٹا جاتا ہے یہ قام کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک کا کھلوار پہلے کرتی تھی اب مساجد میں خود بہرمتی کی جاتی ہے ہر چیز کی تو آپ آراد دیجئے گا دوستو کیمنٹ لاس میں کیجئے گا کچھ نہ کچھ روشنی ڈال لیے گا ہماری آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیمنٹ کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجئے سبسکرائب بھی کر لیں